یقیناً تم زینب دخترِ علی ہو یہ کون ہے تو کیا چاہتا ہے اے شمر ابھی تیرے سینے کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی یہ حسین کا بیٹا علی ہے وہی حسین جسے دعوت دیکھ کر بلایا گیا اور پھر تنہاں چھوڑ دیا میں سمجھا تھا تم نے صرف عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑا ہے اب صرف یہی تو ہے جسے خدا نے نسلِ حسین میں سے محفوظ رکھا ہے تم اسے بھی مار دینا چاہتے ہو زندہ کیوں رہ گیا میرا خیال ہے جنگ سے ڈر گیا ہے یہ سب ہی چانتے ہیں کہ علی اور اولادِ علی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ڈرنے والے تو وہ ہیں جو خدا سے ڈرنے کے بجائے خلیفہ سے ڈرتے ہیں افسوس افسوس ہے تم پر آئے فرزندان علی مجھے بتتمیزی کرنے پر مجبور بت کرو مجھے ساتھی کرنے پر مت اپساؤ میں اسے ہر حال میں ختل کروں گا خبردار ہے شمر تو کس طرح ایک بیمار کو مار سکتا ہے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا ہاں مار ڈالو تاکہ مسلمان جان لے کہ یزید نے سپاہی اور لشکر تیار کیا ایک عورت کو مارنے کے لیے صرف اس جرم ہے کہ محمد کی نواسی ہے وہ محمد کے جن کا جانشی یزید خود کو سمجھتا ہے ہاں مار ڈالو تو جس اس نے اہلِ بہتے پائے ہم پر اور ان کے نواسے کو بھی قتل کرنے سے درہ نہیں کیا کہاں وہ عورت جو خود چاہتی ہے کہ اسے موت آ جائے لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو بدترین انسانوں کے ہاتھوں زبا ہوتے نہ دیکھے سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے